بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور زبردست ویڈیو جو ہے وہ لے کر آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے جس کا اعلان کیا جا چکا ہے گورنمنٹ کی جانب سے جی ہاں گورنمنٹ کی جانب سے ٹیچرز کی ای ایسٹی ٹیچرز کی سبجیکٹ اسپیشلس ٹیچرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کے لیے تمام میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اب نوکریاں کون کون سی ہیں کون کون سے لوگ اپلائی کریں گے اور اپلائی کرنے کا طریقہ ایکار کیا ہوگا یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو اس کیمت کیجئے گا ورنہ آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے گورنمنٹی سکولز کی جانب سے جو ٹیچرز کی سبجیکٹ بی سپیشلیس ٹیچرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے تو دوستوں جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اپنا کوئی بھی براؤزر اوپن کریں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگوں نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے جوب ضرورتانہ اور جوب ضرورتانہ کے نام کو دوستوں آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ جوب ضرورتانہ کے نام کو سرچ کریں گے تو سب سے اوپر جوب ضرورتانہ آ جائے گا آپ لوگوں نے جوب ضرورتانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوب ضرورتانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ڈ آجور سامنے ہے یہ اوپن ہو جائے گئے اور اس ویب سائٹ میں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گارمنٹی سکولز جوپ 2021 ایڈکیٹرز جوپ 2021 اسستیٹیچرز اور اس کے بعد آپ لوگ جوپ ایس سائٹل کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ جوپ کے اس سائٹل کے اوپر کلیک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوپ سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلی معلوماتционی اب ان تمام معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے دوستوں جوب روزانہ سائٹ میں آپ کے سامنے ایسی ٹیچرز کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے دوستوں آپ لوگوں نے ان تمام اسٹرکشن سکو ریڈ کر لینا ہے جب تک آپ ان تمام اسٹرکشن سکو ریڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی معلومات کے لیے آپ کے سامنے آرٹیکل موجود ہے اس آرٹیکل کو پڑھ کے آپ لوگ بہ آسانی ٹیچرز کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں انگلیس ٹیچرز کی جوب ہیں chemistry کی ہیں physics کی ہیں botany کی ہیں computer science کی ہیں اردو کی ہیں math کی ہیں پاکستان studies کی جوب ہیں اسلامیات کی ہیں electrical کی ہیں electronics کی ہیں اور اس کے بعد ہیں سندھی سوشل اسٹڈیز کی ہیں بائیو کی ہیں ڈرائن کی ہیں اور کمپیوٹر سائنس کی ہیں جوبز کے اناؤسمنٹ ڈیٹ جو تھی وہ اٹھائیس تھی آجی کے دن کی گئی اپلائی کرنے کی لاوپ جیٹ 15 دسمبر ہے مین اور سی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں گریجوشن والے اور ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ای 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 ٹیچرز کی جوبز ہیں ای 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 ٹیچرز کی جوبز ہیں سبجیکٹی سپیچلسٹ ٹیچرز کی جوبز ہیں ملٹیپل جوبز ہیں ایج کی جو عمر کی جو حد ہے وہ 20 سے لے کر 45 سال ہے کونپریکٹ بیس کی جوبز ہیں اور یہ فل ٹائم کی جوبز ہیں دوستو اب آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اور اس کی جو تردنل کنڈیشن ہے وہ کیا ہوں گے اگر ایلیمنٹری سپول ٹیچرز کی جوب کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ای 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 ٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کی ماسٹر ڈگری جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ای سی ای ٹیچرز کی جوب کے لیے تو بھی آپ لوگوں کی 14 ایر ایجوکیشن جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے اس کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیسے آپ نے ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے کیسے چلان فارم کو جنریٹ کرنا ہے چلان فارم کی فیس کو جمع کروانا ہے اور اس کے بعد چلان فارم کی کوپی دیکھیں جی ساری کی ساری جوب کے نام ہے آگے شہر ہو گئے بھی نام موجود ہے لیکن کن شہروں میں نوکریاں ہیں اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے جو چلان فارم آپ لوگ بینک میں جمع کروائیں گے اس کی کوپی آپ لوگوں کو بل جائے گی اس کی کوپی ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور ایک فارم کو جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو فیل کرنے کے بعد جو موجود ہے ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگ بھیج دیں گے لاؤس ڈیٹ سے پہلے پہلے تو دوستو یہی سارا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید یہی کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی لیکن اس سے پہلے اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیں کلک کے بٹن کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دیں سٹی ایس دوستو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پلیٹ فارم آپ کا ٹیسٹ کنڈک کرواتا ہے اور آپ لوگوں کی ہائرنگ کے لیے آپ کے مارس جو ہیں وہ ادارے کو بھیلیے جاتے ہیں اگر پہلے کبھی آپ نے سٹی ایس کی سائٹ پر آ کر اپلائی کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا اسی سے آپ جو ہے وہ اپنی سلیپ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کو لاغ ان کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ لوگ لاغ ان یور اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کریئر گے جس طرح آپ نے اکاؤنٹ کریئر گے اور ای میل سے اور پاسفرٹ سے اسی ای میل اور پاسفرٹ سے آپ لوگ لاغ ان ہوں گے چلان فارم بغیرہ اور فارم بغیرہ کو ڈاونلوڈ کریں گے اور سارا اس کے بعد کا پروسیڈر جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا جو گا ویڈیو کو تسلی سے دیکھئے گا ویڈیو کو اگر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں تو امید ہے اب لائی بھی آپ لوگ کر سکیں گے اگر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو کوئی کیوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ انسٹا پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں اس کا لنک بسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا باقی ویڈیو کو دوستگرہ شیئر لازمی کیجئے گا اور آپ نے کرنا کیا ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تاکہ ڈیلی ہم اس سے بھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا سکیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جوپ کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ